جو آپ کہہ رہے ہیں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں ویسے تو خیر میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بیانات آج دیکھ رہا تھا اخبارات میں بھی کہ جی پیپلز پارٹی اس کی حمایت نہیں کرے گی لیکن بلاول صاحب نے بلایا بھی ہے گورنر خیبر پخونخواہ کو امن و امان کی صورتحال اور دیگر چیزیں کو ڈسکس کرنے کے لیے تو شمیلہ فاروقی صاحبہ کیا چیزیں پیشنے پیپلز پارٹی کی اس وقت گورنر راج کا آپشن زیرے غور ہے کیا پی ٹی اے پر پابندی کی حمایت کر سکتے ہیں اور یہ جو کریک ڈاؤن پی ٹی اے کا چل رہا ہے ان کے بقول شاکر صاحب کے کیا آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ہے اور اس طرح حالات ٹھیک ہو سکتے جی بہت شکریہ خان صاحب دیکھیں جی ایک سیاسی جماعت اور ایک گراس ٹوٹ لیول کی جماعت ہونے کے ناتے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کبھی بھی کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گی جو بہت ایکسٹریم ہوگا اور نہ کبھی اس کو سپورٹ کرے گا انلس کوئی اور آپشن نہیں رہ جاتا پی ٹی اے کو بین کرنے کی بات کی گئی تو ہم کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے اس سینیریو میں کہ اگر ایک جماعت اپنی درستگی کر لیتی ہے اور ملک کے خلاف کام نہیں کرتی تو اس کو بین کیا جائے لیکن اگر اس حد تک معاملات پہنچ گئے جہاں پر نو میں کہ واقعات بار بار دھرائے جا رہے ہیں اور ہر دو مہینے بعد ایک دھرنے کی کال کی دی جا رہی ہے اور بالخصوص ایسے ٹائم پہ جب بہار کا کوئی ڈیلیگیشن یا کوئی بہار کا کوئی سربراہ پاکستان آ رہا ہے اور پاکستان کی ایمیج کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کیپٹل جو ہے وہ مفروض کیا جا رہا ہے تو پھر ظاہری بات ہے فیڈل گورنمنٹ اپنا فیصلہ کرے گی اور کابینہ کے پاس لے کے جائے گی اور جو بھی فیصل ہوگا وہ اس وقت دیکھا جائے گا پیپلز پارٹی کی سی سی ڈیسائیڈ کرے گی اسی طریقے سے خیبر پختوخہ کے اندر جو سیکیورٹی کے حالات اور معاملات ہیں اس پہ پیپلز پارٹی کو بالکل تشویش ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ خیبر پختوخہ کے جو سیکیورٹی کے جو بھی وسائل ہیں وہ خیبر پختوخہ میں امن و امان قائم کرنے کے لئے استعمال کیے جائیں معصوم لوگوں کی جانے بچانے کے لئے استعمال کیے جائیں وہ کیپٹل کو مفلوش کرنے کے لئے استعمال کیے جا رہے ہیں تو this is a cause of concern as a پاکستانی as a leader of as a chairman of پاکستان پیپلز پارٹی of course ولاول بھٹو زرداری صاحب کو اس پہ شدید تشویش ہے اور تحفظات ہیں کہ صوبے میں امن ہونا چاہیے اور چونکہ وہاں کا جو گورنر ہے وہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے تو اس پہ discussion بھی ہوتی اور وہاں کے ویسے بھی جو معاملات اور حالات ہیں لیکن کرم کے اندر آپ دس دن بعد school کھلیں دس دن سے school بند تھے وہاں کتنی لاشے اٹھ گئی ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی remorse کوئی کچھ نہیں ہے آج میں سن رہی تھی کوئی بیان گنڈپور صاحب کا آیا ہے کہ جی ایک عرب روپے میں ctd میں ڈال رہا ہوں جو پہلے آپ کو پیسے ملتے رہے ہیں ctd کے لیے تو اب تک ctd کر کیا رہی ہے کیوں نہیں اس کو فعال کیا گیا کیوں نہیں مجھے یاد ہے کہ شواشری صاحب نے کچھ مہینہ پہلے پارلمان کی اندر ایک تقریر کی تھی جس میں کہا تھا کہ جی جو اتنے سارے پیسے ctd کے لیے دیے گئے کے لیے ابھی تک فعال کیوں نہیں ہے تو یہ سوال ہمارا بھی ہے کہ کیوں نہیں اس کو فعال کیا جا رہا کیوں نہیں لوگوں کی جانے بچائی جا رہی ہیں کیوں نہیں صوبے میں امنمان قائم کیا جا رہا جا رہا جے اس میں تو آج جو گفتو کی ہے انہوں نے اس میں کہا کہ جی وہ مکمل طور پر فعال ہیں اور پوری طرح سا وہ کام کر رہے ہیں یہ یہ حکومت کا الزام ٹھیک نہیں ہے لیکن شیمیلہ صاحبہ یہ جو آپ نے کہا کہ پی ٹی اے روزانہ ملکہ نقصان پہنچا رہی ہے ہر سیاسے جماعت کا ایک جو ہے وہ نیرٹیف ہو سکتا ہے نا دوسری جماعت کے خلاف پی ٹی اے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آٹھ فٹوی کے انتخابات کو اگر تسلیم نہیں کیا یا اس کے نتائج کو تبدیل کیا تو یہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا یا دوسری جماعت نے کرپشن کیا ہے تو اس نے ملک کو نقصان پہنچایا آپ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ نومہ ہی کر رہے ہیں یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ تو پولٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں جو ہر وقت ہر سیاسے جماعت دوسری جماعت کے بارے میں استعمال کرتی ہی رہتی ہے تو کیا یہ ایک بنیاد کافی ہوگی کسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے لیکن میں پابندی کی اس وقت بات نہیں کر رہی وہ وقت جب آئے گا اور اگر پیپلز پارٹی سے مشاورت کی گئی تو پھر پیپلز پارٹی اپنا موقف اس وقت دے گی it is too premature کہ میں اس کے اوپر اس وقت جواب دوں لیکن جہاں تک نقصان پہنچانے کی بات ہے اب مجھے بتائیے کہ پہلے جب چائنیز پریمیر آ رہا تھا اس کا دورہ کینسل انہوں نے دھرنے کی کال دی اس کے بعد جب دوبارہ آ رہے تھے پھر انہوں نے دھرنے کی کال دی شنگائی کاؤپریشن کے وقت انہوں نے دھرنے کی کال دی پھر اس وقت جب بیلروس کا پریزیڈنٹ آ رہے تھے انہوں نے دھرنے کی کال دی اور دیکھیں نا اب یہ جب capital stand still پہ آ جاتا ہے تو اربوں روپے کا نقصان پہنچتا ہے لوگوں کی سکول متاثر ہوتے ہیں ہسپتال متاثر ہوتے ہیں معمول زندگی متاثر ہوتی اور پھر جانی اور جانی مال کا نقصان ہوتا ہے جو سرکاری غیر سرکاری ملاق کا نقصان پہنچتا ہے وہ الگ ہے تو دیکھیں نا یہ اگر اپنے مفاد کے لیے ایک شخص کو جیل سے چھڑوانے کے لیے یہ تمام کام کیا جا رہا ہے یہ کوئی ملک میں بہتری لانے کے لیے یا معیشت بحال کرنے کے لیے تو دھرنے نہیں دی جا رہے نا اس وقت تو دیکھیں نا اگر آپ کے مقدمے اگر استعمال اور احتجاز کے لیے ایک بلاوہ صاحب کا بیان آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ چاہے بات سیجھ سے کریں یا لاتھی سے کریں یعنی طاقت کے استعمال سے کریں ہمیں ملک میں ہر صورت میں استحقام تو لانا ہے تو یہ لاتھی کے استعمال کا کیا مطلب ہے یعنی اور اسی کو کیا پی ٹی اے جو پی ٹی اے کو کرش کرنے کا نام دے رہی ہے کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی نہیں ہیں نہیں خان صاحب دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک میں امن امان قائم کریں کسی کی جان اور مال کا نقصان نہ ہو لیکن اگر پی ٹی اے اس ہر دھرمی کے اوپر اتر آئی ہے کہ ہر دو مہینے بعد انہوں نے پاکستان کو مفلوج بنانا ہے بالخصوص کیافتل کو جہاں پر ساری چیزیں جہاں سے گورن چلتی ہے تو اور اگر بات چیت اور ڈائلاغ وہ نہیں کرنا چاہتے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سیاسی جماعتوں سے بات ہی نہیں کرنی ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی تو حل کیا ہے ڈائلاغ کے علاوہ پھر حل کیا ہے آدھر تینگ ہے کہ بائی فورس آپ ان کو پھر روکیں اور پھر یہی ہوتا ہے نا جو اس دفعہ بھی ہوا کہ بائی فورس ان کو روکنا پڑا اور جب فورس استعمال کی گئی تو سارے بھاگ گئے کوئی بھی نہیں وہاں بچہ ایک شخصوانی بچہ سب سے پہلے تو بشرا بی بی اور گنڈپور صاحب آگے جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم تو یہاں سے اٹھیں گے نہیں جب تک خان صاحب کو رہا کر کے نہیں لے کے جائیں گے تو دیکھئے دعوے کرنا یہ ان کا موقف یہ ہے کہ گولیاں چونکہ چلی تھی نہیں کوئی گولیاں نہیں تھی ان فورچنٹلی فورچنٹلی گولیاں نہیں تھی لیکن جب آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی بات کریں گے اور ماضی میں جو ان کا ایک پریسیڈنس راہ ہے کہ یہ نقصان پہنچاتے رہے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ آخری دن پہ فوج کو بلانا پڑا آرٹیکل ٹو فورٹی فائف کی اندر ایک طرف فوج سے بات کرنی ہے ڈیل کرنی ہے نرو چاہیے دوسری طرف ڈرتے بھی ہیں بھاگ بھی جاتے ہیں تو دیکھئے نا پھر اگر پھر اگر سیاسی کارکون ہے اور اپنے لیڈر کے لیے تڑپ رہے تو پھر گولیاں کھائیں نا پیپلز پارٹی کہ تو کارکون آنے گولیاں بھی کھائیں کوڑے بھی کھائیں ڈنڈے بھی کھائیں ڈیا لوگ کے کوڑے کھائیں شہید ہوئے ہیں آپ کو ٹٹھارا توبرا بھول گئے کہ جب بم دھماکہ ہوا بی بی صاحبہ کی ٹرک کے پاس تو لوگ بھاگنے کی بجائے وہ ٹرک کے آگے سامنے بھاگے بچانے کے لیے بی بی کو وہاں اور لوگ شہید ہوئے تو کارکون یہ ہوتا ہے پھر وہ اپنی جان کی پروانی کرتا پھر وہ گولیاں بھی کھاتا ہے وہ پھر اپنی جان کا نظرانہ بھی دیتا ہے تو اگر آپ بھاگنے والے ہیں تو پھر یہ ہی ہوگا آپ کے ساتھ دیکھیں یا تو ڈائلوگ کر لیں معاملات کو خوش اسلوبی سے تیہ کر لیں جو حکومت میں ہاتھ میں وہ آپ کو ریلیف دے دے گی باقی تو ریلیف آپ نے عدالتوں سے لینا ہے نا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو چھوڑ دو آج ہی رات جیل سے اور خان صاحب کو اگلے دن جو ہے وہ اوت دلا دو وزیر آزم کھا تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا it is not possible خان صاحب دیکھئے اس ملک کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ judicial reforms تو ہوئی ہوئے ہیں لیکن electoral reforms بھی ہونے چاہیے اور ایسے electoral reforms ہونے چاہیے کہ کسی شخص کو بھی یہ کرب نہ ہو کہ وہ election کے بعد election کے result پر انگلی اٹھائے جیتنے والا خوشی سے جیت منائے اور ہارنے والا بڑی gracefully dignity کے ساتھ اپنی ہار تسلیم کریں there's a lot to be done ہم جب electoral reforms کی بات کرتے تھے مجھے یاد ہے پچھلی government کے اندر کوئی کمیٹی بھی بنی تھی لیکن speaker ایسے تھے کہ اس speaker کے ساتھ کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ جب بلاور بٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر اپنا خطاب کیا اس اس term میں پہلا انہوں نے بات کی اور یہ offer بھی دی تھی PTI کو کہ آئیے ہم judicial reforms بھی مل کے کریں اور electoral reforms بھی کریں اور انہوں نے یہ بات بھی یاد دلائی PTI کو کہ جب ہم اس طرف بیٹھتے تھے اور ہم جب ہم form 45 کی بات کرتے تھے تو آپ ہم پہ ہستے تھے جب دوہزار اٹھارہ کی اگر میں بات کروں تو تین تین دن گزر گئے تھے لوگوں کو form 45 نہیں ملے تھے تو یہ بات ہم جب بھی کرتے تھے یہ ہم پہ ہستے تھے آج پاسا پلٹ گیا ہے لیکن all said and done ہمیں سمجھتے ہیں کہ کیوں نا there is always room for progression there is always room for improvisation کریں لائیں ایسے reforms لے کر آئیں جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یار 100% صاف اور شفاق elections ہوئے ہیں ابھی یہ نہ کہنا پڑے کہ جی آرو کا election ہے کبھی یہ نہ کہنا پڑے کہ فلاں کا election ہے تو دیکھیں نا selection نہ ہو پائے election ہو اور اور nothing is lost ابھی بھی بہت وقت پڑا ہوا ہے پالیمان میں بیٹھیں لائیں اپنے تجیز لائیں نا بتائیں یہ نہ کہیں کہ جی نا 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 یہ نہ کہیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں establishment سے بات کرنی ان کو باہر نکالو ہمیں لے کر آؤ یہ نہیں آپ جہاں جہاں لکونہ آ رہے ہیں جہاں جہاں ری فارمز کی ضرورت ہے as opposition آپ اپنا کام کریں آپ وہ لے کر آئیں lie in a house کے اندر let's discuss it کیوں نہیں why not یہ تو ان کی ذمہ داری ہے ان کو کرنا چاہیے صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک چیز جب ہم relate کرتے ہیں 2018 کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں طائر زندو صاحب ہم کہتے ہیں کہ جی اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا فارم 47 دو دن بعد ملے تھے لیکن کئی چیزیں پھر بھی 1224 کے انتخابات میں تو ایسی ہوئی ہیں جو تاریخ میں نہیں ہوئی مثلا تجویز کونندہ اور تائر کونندہ کو پونچنے نے دینا آر او کے آفس تک یا ان کو ان کے قاغذہ چھین کر نامعلوم افراد آئیں اور قاغذہ چھین کر بھاگ جائیں یا جو کوئی اگر اپنے قاغذہ جمع کرانے آئے تو اس کو اٹھا لیا جائے یہ کئی چیزیں تو مختلف ہوئی ہیں نا آپ یہی تو مولانا فضل امان بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ مسئلہ حل نہیں کریں کہ تو شاید آئیں خان صاحب آئی ڈون نو آپ ایک جنریک سی بات کر رہے ہیں آپ کسی پرٹیکلر کونسٹیونسی کی بات کر رہے ہوں گے ہوئی ہوں گے ہم شور بہت جگہ پر دھاندلی ہوئی ہے بہت جگہ بار کچھ ہوا ہے کچھ جگہ بلکل صاف اور شفاف الیکشنز ہوئے لوگوں نے ووٹ ڈالیں لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں نا ون اور انسیڈنٹ کو لے کے آپ پورے الیکشن کو نہیں ڈس اون کر سکتے یہی میں نے کہا نا کہ ضرورت ہے اس ملک کی اندر الیکٹورل ریفارمز کی ہونے چاہیے ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی ماتے ہیں اور بلاول بھٹوز زرداری اکثر کہتے ہیں یہ الیکشن نہیں ہوتا یہ جنگ ہوتی ہے میدانیں جنگ ہوتا ہے